اگر وہ ناؤمید ہو جاتا ہے اور یقینی طور پہ ناؤمیدی کی باتیں ہم نے کیے درندہ کہنا اور اس طریقے سے عجیب و غریب انداز میں لبو لحجر طلاق جنی کی بات کر لیتا آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ایک ماں کے مندے پر آپ نے جو رییکشن دکھایا اب وہ بیوی کو طلاق دے دیتا اور دوسری ماں کو ختم کر رہا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے نا یا آج ہم جو ہےنا اس کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں اور ہم اس کے منصب پر فائد ہو گیا کہ جی فلاں کے یہ ہو گیا فلاں کو راندہ دربار کر دیا فلاں کو جو ہےنا راندہ دلیا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس بات کی رہنمائی فرمائیے اور خدا تعالیٰ سے ایک بندے کی سچی ندامت ہو چکی سچی توبہ ہو چکی سچا اس سے صلاح ہو چکا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا تدارک کرے گا اور جب ایک چیز واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ اِنَّا رَحْمَتِ وَسَعَقُ اللَّهِ اگر ایک بندے کی توبہ سچی ہے اور ایک بندے کا کوئی بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے لیکن اس کا تعلق اپنے اللہ سے سچا ہو گیا ندامت سچی ہو گئی توبہ سچی ہو گیا تو خدا تعالیٰ اس کے نصرف گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش کا معاملہ فرمائے گا بلکہ جو حقوق العباد والے وہ رشتے ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ اپنے طرف سے راضی کرے گا لیکن تو نے یہ بات کیسے کر لی لیکن تو نے خدا تعالیٰ کے رحمت و خدا تعالیٰ کے بخشش پر اتنی بڑی قسم دالی اب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ رونے کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ اس کو تسلی دینے کا مقام نہیں تھا یہ بھالدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک کمانی کی مشین نہ بنائیں ان کو خدا کا بندہ بنائیں خدا کی حقوق سمجھائیں یہ مقافحات عمل ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو خدا کا حق سمجھایا ہی نہیں دین سمجھایا ہی نہیں رشتے ناتوں کی جنہ قدردانی سمجھا ہی نہیں ہے خدا کہتا ہے اگر گناہ کرنا چھوڑ دو کے تو میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے کہ خدا کو عزب پسند اور روز محشر میرے حضور اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اگر میرا حساب کتاب لینا بہت زیادہ ضروری بھی ہو جائے تو میرا حساب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ کر لینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابیوسی محمد مات قریشی آج کی ویڈیو میں ترحقیقت ہمیں کہ ویڈیو کو رسپانڈ کریں گے جو ایک نیچی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام کے دوران ایک کالر نے کال کی اس میں اس نے یہ پتایا کہ اس کی زوجہ اور اس کی والدہ کے درمیان تعلقات درست نہیں تھے بنتی نہیں تھی آپس میں دونوں کی تو وہ اپنی زوجہ کے کہنے پر اپنی والدہ کو اوڑے جھوڑ کر آ گیا اور نتیجہ دن ان کی والدہ جو ہے وہاں پر انتقال کر گئی اب اس نے ایک پروگرام میں کال کری اس کی کال جن لوگوں نے سنی ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ کس رنج اور غم میں مختلہ ہے اور کس پریشانی کی کیسے اس نے کال کی ہے اس کی آواز سے بھی پتا چل رہا ہے اور کال کرنے کا مقصد جو ہمیں محسوس ہوا اس کا یہ کہ ایک انسان ایک دپریشن میں ہے غم میں ہے پریشانی میں ہے اس پچتاوے میں ہے تو اس نے کال اس وجہ سے کی کہ شاید شریعت میں کوئی ایسی رہنمائی مل جائے شریعت سے کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے کہ جس سے یہ غم یہ پریشانی یہ پچتاوہ جو ہے کچھ حد تک کم ہو سکے اور یہ جو جرم اس سے ہو گیا ہے کیا اس جرم کی کوئی مافی کی کوئی صورت میرے سامنے آ جائے تو بجائے کہ اس کو وہ مافی کی صورت اس کے سامنے رکھی جاتی اس کے سامنے شریعت کی رہنمائی رکھی جاتی بلکہ اسے اور زیادہ اس کے جرم کا احساس کرایا گیا احساس جرم میں اس کو اور زیادہ مقتلع کر دیا گیا جس سے وہ مزید جو ہے دپریشن کا شکار ہو گیا ہوگا مزید غم اس کا بڑھ گیا ہوگا اور جیسا کہ اس نے شروع میں کہا کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنے آپ کو نو چلوں میں اپنے آپ کو ختم کر دوں یعنی اس قرب میں جو ہے وہ انسان مبتلا تھا تو کال کرنے کے بعد یہ جو کیفیت ہے اس کی یہ مزید بڑھ گئی ہوگی بجائے کہ اس کو تشفی ہوتی یا تسلی ہوتی یا اس کو کوئی امید نظر آتی تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السلام علیکم علیکم السلام حریر سے مفتی صاحب یقین ہے آپ نے بھی وہ ویڈیو سنی اور آپ نے بھی ہماری گفتگو بھی سنی تو مفتی صاحب اس بات پہ پہلے آپ پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا کہ اس سے جو ایک جرم ہوگی ہم اس کو جرم کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گا آپ اس کو بتائیے گا کہ جو اس سے ایک عمل ہو گیا تو کیا وہ کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی شریعت میں کوئی معافی نہیں ہے یا شریعت میں اس کے بارے میں کوئی رہانمائی نہیں ہے اس حوالے سے تو آپ پہلے توڑی سنی ڈالیے گا پھر مزید ہم اس پر بات کریں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حمد بھئی سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اس کولر صاحب کو یا اس سائل صاحب کو اپنے اس معاملے میں یا اپنے اس طرح کے غلطی کے احساس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے قریبی آج کل مساجد ہیں اس میں ہر علاقوں میں اللہ والے موجود ہیں علماء موجود ہیں اس طریقے سے ان کے پاس جا کر وہ اپنے دل کے احوال کو بیان کرتے ہیں اپنے اس غلطی کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ یعنی اللہ کے طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو بہت سارے قرآن استنت سے اس معاملے میں جو رہنمائی وہ انہیں حاصل ہوتی لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک تو یہ غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنے گناہ کو لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لاکھوں لوگوں کو اس معاملے میں گبا بنا دیا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں اور جو بیڈیا میں اس طرح لوگ بیٹھے ہیں کہ جس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ ففتاؤ بغیر عیم کہ وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اسی طریقے سے آپ نے وہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطر جانا نیم اللہ خطر ایمان والی بات ہے اب اس اللہ کے بندے کو بہرحال اب یہ کون ہیں اور کس طرح کا ان کو جو ہے وہ علم حاصل ہے لیکن میں تو یہ نہیں سمجھا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے شریعت یا دین کی کوئی رہنمائی کی ہے کسی بھی طرح کا جو نے یہ اسلام کا یا اللہ جل شانہو یا نبی علیہ السلام کا یا یوں کہلی جی کہ شریعت کا یہ ترجمان بنیوں کسی طور پر بھی ہزاروں ایسے مقامات ہیں یعنی سیکڑوں مقامات ہیں جس میں اللہ جل شانہو نے اس طرح کے معاملات میں بڑی واضح رہنمائی فرمائی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اور اسی طریقے سے صحابہ کے واقعات اور صحابہ کی یعنی کے آثار جو ہیں ہمیں بے شمار موقع پر جو نے اس معاملے میں بڑی واضح جو ہے رہنمائی کرتی ہے بڑے واضح اس میں ہدایت موجود ہے بلہ آپ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتی ہے ایک صحابی کہتا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بارہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے حدیث سنی کہ اللہ کی رسول نے فرمائے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا کرتا تھک جاتا ہے یعنی کہ سارے اسواب گناہ کے منقطعے ہو جاتے ہیں یوں تشریح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساری زندگی سنا کرتا 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 اب اس کی طاقتیں جواب دے گئے آساب جواب دے گئے اب وہ اس قابل نہیں رہا یا وہ ساری زندگی شراب پیتا رہا شراب پیتا رہا اس قدر پیتا رہا کہ اب اس کے گردے خراب ہو گیا اور اسی طریقے سے اس کے یعنی کہ پاس اب اسباب نہیں رہا پیسے نہیں رہے گی جس کے وجہ سے وہ شراب کی سکے اس لیویل پہ آ جائے گراہ کرتا کرتا تھک جائے اب ایک دن جو ہے اس کے موں سے نکلتا ہے یا ربی یا ربی کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ بس اس نے یہ کہا ہے روایات پہ آتا ہے کہ فوراں اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے اور اللہ جلل شاہد اپنے تمام فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے اس بندے کو کیا اس میرے بندے کو معلوم ہوگی ہے کہ اس کا کوئی اللہ ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کو معاقضہ کر سکتا ہے با اتنی سے بات کیا کہ اللہ فرماتے ہیں تم سب دوارہ ہوئے میرے فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی اس نے صرف یا رب بھی کہا توبہ کے الفاظ نہیں ہے موجود روایات میں اس نے اپنے گناہ سے کوئی توبہ نہیں کیا اپنے گناہ کی کوئی معافی نہیں چاہی صرف اس نے یہ کہا کہ اے میرے اللہ تو اس میں شیخ صادی کہتا ہے عزیاء کے حدیث لطف کے آج ہم دروہ بود ان شب زدف تیرے گلہ صدباب شہ سہیم کہ شکایتوں کے اور یعنی کے گناہوں کے ہزاروں دفتروں کو خدا ایک بنابٹی بول کے بنیاد پر جو ہے بیمانہ قرار دے کر جو ہے وہ ضائع فرما دیتا ہے اس قدر ہمارے پاس رانمائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو گناہگار ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جلل شاہر اس کی توبہ پر اس قدر خوش ہوتے اس قدر خوش ہوتے کہ جس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ زادے یعنی کے سفر میں روانہ ہے اور اس کا زادے راہ سمیت اس کی سواری گم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لئے پریشانہ ظاہرہ ایک سحرہ میں اگر ایسا ہو جائے اس کے ساتھ یا ایک جنگل میں ایسا ہو جائے تو موت یقینی ہے لہٰذا وہ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد اپنی موت کے اب انتظار میں وہ لٹ جاتا ہے اور اچانک سے اس کو آہٹ کے آواز آتی جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا سواری اس کے زادے راہ کے ساتھ موجود ہے تو اب وہ اس خوشی کے عالم میں دیوان آواز اس کے الفاظ سے جو بے خودی کے الفاظ نکلتے کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ مہترہ خدا اس طریقے کے یعنی کہ آپ اندازہ لے کہ اس کیفیت کا کیا میں الفاظ میں وہ کروں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کیفیت کہ آپ خود اندازہ لگے کہ اللہ کو اپنے بندے کے توبہ پر اس قدر خوشی ہوتی اب توبہ کیلئے ضروری نہیں کہ کوئی خاص قسم کا ہی گناہ ہو گناہ کے حوالے سے بلکل واضح ہدایت اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک یہ نہیں کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جو ہے نا وہ ماف کر دیتا ہے مادو نداری کے لیے مہنی شاہ کا مطلب سمجھ لیجئے آپ اس میں تشریح میں چلتے چلدی لاکھ ہو گناہ یعنی آپ تشریح میں اس حدیث سے لے لیے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی یہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی کہ خدا تعالی یہ فرماتا ہے کہ ایک مندہ ساری زمین بھر دے گناہوں سے آسمان اور زمین کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور ایک دفعہ میری طرح متوجہ ہو کر اگر توبہ کر لیتا ہے تو مجھے میرے عزت کے قسم ہے مجھے میرے جلال کے قسم ہے مجھے میرے علو مرتبت کے قسم ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں اب مجھے اس کی کوئی پرول نہیں ہوتی اس کے کتنے گناہ اس حد تک کہ واضح رانمائی کے بعد اب ہم جو ہے اس طرح کے جذباتیت پہ آ جائے اور اس طرح خطیبانہ اور مقررانہ انداز میں کسی سائل کو اس حد تک کہ نا امید کر دے کہ خدا نخواستہ ہماری اس طرح کی باتوں سے اگر وہ نا امید ہو جاتا ہے اور یقینی طور پر نا امیدی کی باتیں ہم نے کیے گریندہ کہنا اور اس طریقے سے عجیب و غریب انداز میں اس کو مخاطب کرنا جو کہ پہلے ہی سے ریپریشن کا شکار ہے اور پہلے ہی سے اپنے آپ کو مارنے اور نوشن کی باتیں کر رہا ہے خدا نخواستہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کا اگر اخدام کر لیتا ہے خدا نخواستہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینی کی بات کر لیتا آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ایک ماں کے مندے پر آپ نے جو رییکشن دکھایا اب وہ بیوی کو طلاق دیتے تھا وہ دوسری ماں کو ختم کر رہا ہے ظاہر اس کے بچے ہیں تو اب ان بچوں کا کیا ہوگا اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھا ایک معاشرت کے لیے گھر کے گھر کو بنائے رکھنا اور رشتے کو بنائے رکھنے پر شریعتیں کس حد تک کوششیں کی ہیں اور اس بارے میں کتنی تعلیمات ہیں آپ اس سے ہم میں اندازہ لگا کہ عورت جتنی ناشزہ ہو نافرمان ہو اس کے حوالے سے شریعت کہتی ہے اس کو بناو اس کے گھر کو کسی بھی طریقے سے یعنی کہ بنانے کی کوشش کی دوسرے لوگوں کا سالیسوں کو بھی یہ حکم دیا کہ بنانے کی کوشش کی جائے اور عورت مرد کو بھی کہا کہ ایک دوسرے صدرگدر کرتے ہوئے ماف کرتے ہوئے سر فرنظر رکھتے ہوئے جنہا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو کرو لیکن خدا نہ خواستہ اگر عورت بد کردار اب چلن ہو جائے تو برشنیت کوئی گنجاج نہیں کرتی اور کوئی ریایت میں دیتی ہے پھر پورا حکم دیتی ہے کہ بھئی اس عورت کو فارق کرو اور طلاق دو اور ایک طرف آپ کی اس طرح کے رویوں اور اس طرح کے باتوں کے وجہ تو خدا نہ خواہتا وہ ڈپریشن ہو کے اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے گھر سارے کا سارا بکھر جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے دو خاندان اور دو پورا ایک قبیلہ اس معاملے میں متاثر ہو جاتا ہے کس طرح کا ہم غیر سنجیدہ اور غیر یعنی کہ شہری طور پر جہنے وہ ہم رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں کس نے حق دیا ہے ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اس طرح کا جو رہا جیسے ایک ہمارے ملک میں ایک میرے نام ابھی زین میں نہیں آرہا ہے ایک خاتون مصنفہ ہے وہ رائٹر میں انہوں نے ایک دفعہ میں انہوں نے انہوں کا کلپ دیکھا انہوں نے کہا بھائی سارا بگاڑ کی ساری بگاڑ کی وجہ یہ کہ آج بندوں نے اپنے ذمہ وہ کام لے لیا ہے جو خدا کا ہے تو ہم بندوں کو چاہیے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ وہی کام رکھیں جو ہمارے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ جو ہے وہ نیکی کا پھیلانا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ہے لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے جنت کی طرف اس کو بلانا ہے خدا کی طرف بلانا ہے اور خیر خواہی کرنا ہے جیسے کہ کہا درد دل کے باستے پیدا کیے انسان کو ورنہ تاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا فرشت تھے عبادت کے لئے یہ ہماری خیر خواہی رمخواری کے لئے ہمیں پیدا کیا اب اس کے کرنے کے بجائے تو خدا کے کام تھے کہ کفر اور جو ہے وہ ایمان کا فتوہ تو خدا دینے والا ہے کل خدا ممتازل یوم ایو المجرمون کہہ کے مجرموں کو الگ کرنے والا ہے خدا کی ذمہ ہے کہ کس کو وہ جنتی قرار دے اور کس کو جو ہے وہ دلزقی قرار دے یہ تو اللہ کہا کہا میں نا یہ آج ہم جو ہے نا اس کے ٹھیکے دار بن کے ہیں اور ہم اس کے جو ہے منصب پر فائد ہو گیا کہ جی فلاں کہ یہ ہو گیا فلاں کو راندہ دربار کر دیا فلاں کو جو نا راندہ دنیا کر دیا یہ کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل غیر مناسب روی بلکل صاحب جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کری اچھا ہمیں یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور پروگرام میں بھی ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ ہم ایک تو ہے کہ کسی چیز کو انیلائز کرنا اس کا جائزہ لینا دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی وضاحت کر دی اس کا نتیجہ نکال دینا جیسے اللہ کے بارے میں کہہ دینا قرآن اس پروگرام میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا اور پھر مزید اس کی تھوڑی وضاحت کی گئی کہ چونکہ حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد جب تک بندے معاف نہ کریں انمائی فرمائیے دوسرا یہ جو ہم حقوق العباد کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جبکہ شریعت میں ہمیں ایک دو مثال ایسے ملتی ہیں کہ ایک انسان نے اگر قتل کر دیا کسی کو تو اب وہ جو مقتول ہے اس کا تو سوال ہی نہیں ہے اس سے معافی مانگنے کا تو آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا تو ان دونوں باتوں کے اندر کیا یہ تضاد ہے یا ان دونوں باتوں میں تطبیق کیا ہے دیکھیں احمد بھی ایسے اس طرح کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اور جتنے بھی ہدایات ہیں یہ بطور زاجر و توبیق کے ہیں اور جو ہے اپنے بندوں کو خدا کے طرف سے ایک ڈرانہ ہے ایک چیز جیسے مثال کی طرف اوقات مقروح ہمیں نماز پڑھنا منا کر دیا گیا اوقات مقروح ہمیں نماز پڑھنے کی مماریت آگئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان اوقات مقروح ہمیں نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی ہی نہیں فقہ ہم بھی مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان اوقات میں نماز کوئی پڑھ لے تو آپ کیا ہو کوئی نماز ہو جائے گی ہاں بے شک اجور السواب میں کم ہی آ جائے گی بے شک یہ چیزیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب نماز ہوگی ہی نہیں تو حقوق العباد سے جہاں تک تعلق ہے تو خود بعض دفعہ انسان کے ندامت شریعت اس بات پر ہمیں رہنمائی کر رہی ہے قرآن و حدیث اس دوارے میں واضح ہمارے پاس یہ براہی لے کر آیا ہے کہ اگر حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے اور خدا تعالیٰ سے ایک بندے کی سچی ندامت ہو چکی سچی توبہ ہو چکی سچا اس سے صلاح ہو چکا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا تدارک کرے گا اس بندے کو خدا لازی کرے گا کل قیامت کی دن جس طریقے سے اللہ فرماتے روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا تو کل حقوق والے جب پہنچیں گے ایک شخص کو جنت کا جو ہے پیغام دے دیا جائے گا خوش خبری سنا دی جائے گی تو حقوق والے پہنچیں گے اپنے حقوق لینے کے لیے تو ظاہر حقوق کے ادائیگی کے بغیر تو جیسا مسئلہ نہیں ہونا ہے جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا حقوق علی بات کا معاملہ جو ہمارے اُس میں تو اللہ تعالیٰ اُس کے عمال میں سے دینا شروع کر دیں گے اور فرشتوں کو حکوم ہوگا بھئی اس کے نماز کے عمال میں سے دے دیا جائے اس کے روزہ کے عمال میں سے دے دیا جائے ظاہر ہے وہاں پر تو درحمہ دناریر کا معاملہ ہوگا نہیں جب روزہ کا معاملہ آئے گا اب سارے عمال ختم ہو جائے گیا اور روزہ صرف باقی رہ جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گا اصوملی وعن آج سن یہ روزہ میرے لیے تھا ہر چیز پر ہر گناہ پر ہر بات پر خدا کی رحمت غالب اب یہ کیا خدا کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ والدین جو ناراض ہوگی اس دنیا سے چلے گئے اور اس بندے کو زندگی میں اپنے جو ہے ان کی محلت نہ مل سکی یا توفیق نہ ملی ان کی خدمت کر کے رازی کرنے کی تو کیا شریعت میں رنوائی موجود نہیں ہے کہ بھئی ماں اگر مر گئی ہے تو خالہ کی خدمت کریں خالہ کی آپ جانا وہ خوب جانا صلح رحمی کریں والدہ والدہ کی جانا وہ سہیلیوں کی اور تعلق والوں کی خرابہ داروں کی رشداروں کی خدمت کریں اس کا ازالہ اللہ نے بتایا اور اللہ ازالہ کرے گا اگر ایک بندے کی توبہ سچی ہے اور ایک بندے کا کوئی بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے لیکن اس کا تعلق اپنے اللہ سے سچا ہو گیا ندامت سچی ہو گئی توبہ سچی ہو گئی یا ایوہ اللہ دین آمنو رشتے ہیں ان کو بھی خدا تعالی اپنے طرف سے راضی کرے گا یہ ہمیں اس کی کالی ملتی ہے شریع سے پھر اسی طریقے سے جو ہے چاہے کورا کیسے بھی کیوں نہ ہوں بھئی میں آرز کر رہا ہوں کہ یہاں پر تو ایک والدہ کا معاملہ ہے والدہ کا معاملہ ہے یہاں پر تو اس سے بڑے بڑے برا جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت ہمیں سنائی ہمیں بتائی کہ ایک شخص عبادت کر رہا تھا دوران عبادت جس وقت وہ سجدے میں تھا دوسرا ایک شخص آیا بطور تحقیر کے یا دشمنی کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے گردن کو دبا دیا اب بڑی شدید یعنی کہ حالت میں جب وہ گردن کو دبائے وہ اٹھ کر اس نے کیا کیا اب ظاہر ایک کرم میں تھا ایک تکلیف پہ تو اس نے اس شخص کو دشمن کو کہا کہ خدا کی قسم تجھے خدا ماف نہیں کرے گا خدا کی قسم تجھے اللہ ماف نہیں کرے گا اب یہ بات بولنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے پھر امت کو تعلیم دی کہ اللہ نے اس شخص کو تو ماف کر دیا جس نے گردن دبایا تھا اور اس شخص کو جہنم کی سزا سنا دی گئے کہ تُو نے یہ بات کیسے کر لی یعنی کہ تُو نے خدا تعالی کے رحمت و خدا تعالی کے بخشش پر اتنی بڑی قسم کھالی ان کا بستہ آپ اس بات سے اندازہ لگانے جیسے حدث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعوود علیہ السلام پر وحی آئی وَعَوَحَ اللَّهُ اَلَّلَّهِ عَزَوَ جَلَّهِ الٰہِ دعوودہ کہ دعوود علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب شر المذنبین وَعَنْزِرِ الصَّدِّقِين کہ اے دعوود گناہداروں کو خوشخبری سنا دو اور صدیقین کو جو ہے صالحین کو جو ہے تم ڈرا دو تو حضرت دعوود علیہ السلام متعجب ہوئے متعجب ہوتے ہوئے کہا اے اللہ جللہ شانو کئی فا اب شر المذنبین وَعَنْزِرِ الصَّدِّقِين میں کیسے یعنی کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کرنے والوں کو خوشخبری دے دوں اور جو ہے نیک اور صالح لوگوں کو جر اڈرا دوں تو آہ اللہ جلللہ شانو ان کو وحی فرمائی کہ گناہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری دے دوں کہ کوئی گناہ تمہارا جو ہے وہ مجھ سے بنا نہیں ایک دوسری حوایت میں اس طریقے سے ہے کہ کوئی تمہارا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو میری مغفرت اور رحمت کا سایہ اس کو ڈھاپنا لے اتنے واضح تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس اور پھر ہم اس کے باوجود بھی جو نہ ایسی باتیں کر رہے ہیں دوسری جی اس حوالے سے بتائے گا کہ ہماری شریعت میں بھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں کسی سے کوئی اس قسم کے گناہ سرزد ہوئے انہوں اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن مجید میں یا حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ اعلان کر دیا ہو یا اطلاع دے دی ہو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ایسے کوئی واقعات یہ ایسے تو کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرات صحابہ سے بعض دفعہ سرزد ہوئے کہ مائز اسلامی سے نہیں ہوا حضرت اقامدیہ سے نہیں ہوا اسے طریقے سے اور دیگر صحابہ سے بھی بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امم کے بعض گناہ جیسا کفل کا واقعہ ہے کہ زنا تھا مرتقب تھا اسے طریقے سے وہ جو پہاڑ میں غار میں جو تین بندے چھپ گئے تھے ان کے حوالے سے بڑے بڑے گناہوں پر جو ہے مبنی اس میں تو بے شمار روایات ہیں بلکہ علامہ یعفی رحمت اللہ علیہ نے رؤوس الریاحی فی حکایت السالحی نہیں کتاب ہیں اس میں تو انہوں نے اتنے واقعات کو جمع کیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بدر کے قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا بچہ گم ہو گیا اور وہ عورت جو اس کو دیوانہ بار تلاش کر رہی تھی پریشان ہو رہی تھی تو اس منظر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ یہ عورت کیوں پریشان ہو رہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک عادت مبارکہ بھی تھی کہ ہر موقع کے مناسبت سے آپ علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرما دیا کرتے تھے ابو دردہ تو فرما تھے کہ ہمیں اڑتے ہوئے پرندے سے بھی آپ علیہ السلام کوئی نہ کوئی ایمان کی غزہ فرما دیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی کہا ہے رسول اللہ جو لمحے بھر کی جدائی نہ گبارک کر پائی ہو وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے بچے کو جو ہے وہ ڈال لے گی تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے بطور تربیت کی ساری امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ اللہ ارحم و عبادی من حالی بیولدی اوکا مقال کہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھایا ہے قسم اٹھائے کہ خدا کے قسم اس ماں سے زیادہ یہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں بھی چاہیے کہ تمہیں سے محبت خدا کے طرف میرے احمد بی صرف رجوع ہونے بر دے رہے صرف خدا کے طرف متوجہ ہونے بر دے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کا نہ صرف منتظر ہے اور خواہش مند ہے بلکہ اس قدر قدردانے کہ آپ کوئی سروایس اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تاب العبد ادلاللہ عز وجل وحسن طوبت جب ایک بندہ جو ہے طوبہ کرتا ہے خوب اچھی طوبہ کرتا ہے تو اوقادت الملائکت السراجم من نور وعلقتہ بین السماء والارض تو فرشتے اس کے اس طوبہ کی خوشی پر جو ہے نا اللہ جل شانو پورے آسمان میں چراغہ کر رہتا ہے کنکوں میں اور سجابت کی جاتی ہے حتیٰ کہ عام فرشتوں کو بھی جیدہ نہیں پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سجابت کس بات کی ہے اور آسمان و زمین کے درمان ایک بہت بڑی قندیل معلق کی جاتی ہے تو فتقول الملائکت ماہ حضا ماہ حضا یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کوشی ہوتے ہیں کہ آج یہ سجابت کیسی آج یہ قمقومیں کیسے آج یہ روشنی کیسی تو مقرب ترین فرشتے انہاں عام فرشتوں کو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ایسی دلیلیں ہوں گی جو آپ علیہ السلام نے توبہ پر گناہوں پر گناہوں کے ندامت پر گناہوں اتنی ساری چیزیں بتائیں اس کے باوجود ہمارا یہ اس طرح کا یہ بلکل نہ سمجھنے والی بات ہے احمد بی بلکہ ہمیں اس بات سے فگرمند ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جرتیں کرنا اور اس طرح کے لوگوں پر جنا یعنی کہ ہم ہمارا جو ہے اس طرح کا فتوہ جاری کر دینا فیصلے جاری کر دینا اس طرح کا روئی ہے یہ تو نفس کی اطاعت والی بات ہوئی اب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ رونا کیوں کر روئے بہرحال یہ رونے کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ اس کو تسلی دینے کا مقام تھا یہ اس کو جو ہے یہ لیکے پر امید کرنے کا مقام تھا یہ تاکہ وہ پر امید ہوتا اور آخر محمد بی میں ایک اور بات جو ہے وہ اپنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں دو طرف ایک تو اس واقعے میں اس واقعے میں اور اس تمام طرح معاملے میں جہاں لوگوں کو نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسی طریقے سے صلح رحمی کا معاملہ کرے اطاعت و خدمت کا معاملہ کرے اور جہاں کوئی خدا نہ خاصا ایسا حادثہ ہو جائے اور کسی نوجوان سے کسی بھی انسان سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ والوں کے پاس جائے وہ جیسے نینانوے قتل والا معاملہ بہت مشہور ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قاتل آج موجود ہوتا تو سب سے پہلے جینا وہ مجھے ہی مار دیتا ہے مجھے اس طرح کے فتوہ دینے پر ہم مجھے اس طرح کا رییکشن اور رییکٹ کرنے پر مجھے ہی مار دیتا ہے کہ جہاں نینانوے قتل صحیح یہ ایک اور صحیح تو یہ ایسا ہی ہوا تھا ایسا ہی اس زمانے میں ہوا ہوگا کہ اس طرح کا رییکشن تو بہرحل تو آپ جہاں ہم لوگوں کے لئے یہ تعلیم اور یہ سبق ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کبھی خدا نخاصہ ہو جائیں تو جس طرح صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کرتے تھے نہ کہ اپنے گناہ پر دوسروں کو گبہ بنایا کرتے تھے تو اللہ والوں کے پاس جائیں علماء کے پاس جائیں ان کے سامنے دستبستہ جو ہے وہ ارز کریں تاکہ وہ آپ کو دین کی صحیح رانوائی فرمائیں یہاں ہمیں ایک سبق یہ ملتا وہی پر ہمیں دوسرا جو ایک پیغام ملتا ہے وہ والدین کی طرف سے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک کمانی کی مشین نہ بنائیں ان کو خدا کا بندہ بنائیں خدا کے حقوق سمجھائیں آج یہ مقافات ہے اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ میرے سامنے لیے یہ مقافات عمل ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو خدا کا حق سمجھایا ہی نہیں دین سمجھایا ہی نہیں رشتہ ناتوں کی جنہ قدردانی سمجھا ہی نہیں ہے تو آگے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو خدا کے حقوق بتائیں خدا کا بندہ بنائیں خدا کے عبادت گزار بنائیں اگر ایسا ہوگا خدا کی قسم ایسا بندہ تب ہی جو ہے وہ اپنے والدین کی حق تلفی نہیں کرے گا انشاءاللہ ہمارا معاشرہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ درستگی کے طرف آ جائے گا اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں کا اس سیدار نصیب فرما ہم سب کو اس پر عمل کی طرف کرتے ہیں ابھی مجھے ایک حدیث آدھا گی بہت اچھی حدیث ہے اگر سامین کو سننے میں فائدہ ہوگا ان کی ایمان کی عبیاری ہوگی کہ روایات میں آتا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر زمین خدا تعالی سے اجازت چاہتی ہے کسی بندے کے گناہ دیکھ کر عمومی انفرادی یا اجتماعی گناہوں کو دیکھ کر روزانہ کے بنیاد پر زمین خدا تعالی سے اجازت چاہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں پھڑ کے ان کو اپنے آپ اندر دھسا دوں آسمان اجازت چاہتا ہے کہ میں ان پر ٹوٹ پڑوں سمندر اجازت چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں لیکن روزانہ کے بنیاد پر خدا تعالی ان کو کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے بندے کے توبہ کا منتظر ہوں تم نے کیا پیدا کیا تم نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم اس طریقے کے سداوں کے باتے کر رہے ہو میں نے پیدا کیا ہے میں ان کا رب ہوں لہذا اللہ اپنے ربوبیت کے قیام کیلئے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر کہتا ہے میں حد چڑھتے ہوئے سورج کیا پتہ کسی چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کسی چاند سورج اور چمٹواتے ستاروں کی زیع پاشی کو دیکھ کر کبھی لہلہاتے کھیت اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر کوئی تو نعمت ایسی ہوگی جس کو دیکھ کر یا جس کو محسوس کر کہ یہ بندہ میری طرح متوجہ ہو جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں یہ نا فرمایا باز آر آنچہ ہستی باز آ یہ ابو خیر ابو سعید پانچوی صدی کے بہت بڑے مزور گئے ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں باز آہ باز آہ ہر آنچہ ہستی باز آہ گر کافر و گبر بط پرستی باز آہ آجا میری طرف یہ اپنے اللہ کی طرف سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آجا رجوع کر لیں میری طرف توبہ کرو میری طرف آجاو میرے پناہ میں آجاو یا ایو الانسان ما غر رکھ برب کل کریب کہاں بھاگے جا رہے ہو تم آجاو اور فرمایا کہ اگر تم کافر ہو بد پرست ہو مجوسی ہو کوئی بھی ہو تم میری طرف آجاو این درگہے درگہے نا امیدی نیز ست بار اگر توبہ شکستی باز آ یہ درگہ یہ دربار ایسا نہیں ہے جو نا امیدی کا دربار تم نے اگر ہزاروں بار بھی توبہ کر کے توبہ توڑی ہے تو پھر بھی تم میرے پاس آجاو تم پھر بھی میرے پاس آجاو خدا تعالیٰ معاف کرنے والا ہے خدا کی یہ غیرت کے خلاف ہوگا کل میدان محشر میں کوئی اس کو اس نگاہ سے دیکھے کہ اللہ میں نے تُس سے معافی مانگی تھی اور تُو نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ خدا کی قدرت غیرت کے خلاف ہوگا کہ اس کو دنیا میں معاف نہ فرمائیں بے شکو خدا کی قدرت خدا معاف کریں نا پر اس کے اختیار میں لیکن جس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام میں بچھا دیا آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی کی طرح بکھیر دیا ہے ان تسلی اور ان تربیتوں کو پھر بھی اگر ہم نا امید ہوں یا نا امیدی کے باتیں کریں تو اب اس میں ہم سے زیادہ اور جب وحشی جیسوں کو مل سکتا ہے عبداللہ بن عبی سرحہ جیسوں کو معافی مل سکتی ہے نہ صرف بلکہ وہ جنتیوں کی سردار من سکتے ہیں جنت میں جانے کے اہل ہو سکتے ہیں ہمارے گناہ تو بہت کن بلکہ تو ماشاءاللہ اب آپ نے سنی بڑی مفصل اور مدلل گفتگو ہی اس حوالے سے کہ اللہ تبارک وطالعہ کس طرح بندی کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے اور پھر اس کا جو اظہار خوشی کی صورت میں پر ملائکہ میں بھی فرماتا ہے اور اسی طرح دیکھر اور بہت ساری روایات ہیں اگر ہم اس پہ کلام کرتے رہیں تو یقیناً کافی زیادہ اس پہ ہماری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بات کری بلکہ ساری مجھے اللہم اقبال کا شیر بھی یاد آیا کہ انسان چونکہ یقیناً بہت زیادہ گناہگار ہے انسان سمجھتا بھی ہے اس بات کو حدیث میں بھی ہے کہ بنیادہ میں وہ خطاکار ہے لیکن خیر الفتائین الطباب سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف حجوع کرے بلکہ خدا کہتا ہے اگر گناہ کرنا چھوڑ دو کے تو میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے کہ خدا کو عیس پسند ہے کیونکہ توبہ میں عیس ہے نا خدا کو اپنی بڑائی تکبر پسند ہے کیونکہ یہ تو صحیح حدیث میں مہتر ہے رحمان کے رحمان ہونے کے لئے استاجی ہمارا گناہ کرنا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کو حقیقت میں اس حدیث میں خدا اپنی رحمانیت اور عبوبیت کا قیام ہی کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن یہ امیر بھی رہتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ معاف فرما دے گا تو اللہ میں اقبال کا ایک شعر جو مجھے سب سے زیادہ پورے مجموع اشعار میں تمام شوارہ کے یہی شعر سب سے زیادہ پسند دیں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو تو غنی ہے تمام جہانوں سے اور میں فقیر ہوں میں بندہ ناقص ہوں اور روزہ میشر میرے حضور اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اگر میرا حساب کتاب لینا بہت زیادہ ضروری بھی ہو جائے تو میرا حساب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ کر لینا ان کی نگاہوں کے سامنے مت لینا کیونکہ ہم جو ہے اپنے عامال کے سبب ان کو قیامت کے دین آخرت میں فیس نہیں کر سکتے تو بہرحال اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کوئی گناہ ان سے ہو گیا ہے بلکہ رمضان کے مبارک راتیں جاری ہیں رمضان مبارک دن جاری ہیں اور چار تاک راتیں گزر چکی ہیں آخری رات بھی باقی ہے انتیس کی تو اس قسم کے جو مواقع آتے ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو دشاب قدر کوئی نہیں پتا کہ آنے والی رات ہو تو ایسے گناہ انسان سے اگر ہو بھی جائے تو انسان کو چاہیے کہ احتمام کے ساتھ ان خاص راتوں میں انتاک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کو مغفرت کو طلب کرے کہ جب تمام کے تمام فرشتے اور رہو الامین زمین تو اترتے ہیں پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے فجر تک وہ سلامتی جو ہے وہ رہتی ہے اور مسافہ کرتے ہیں فرشتے ہر قرآن پڑھنے والے سے ہر نماز پڑھنے والے سے ہر عبادت کرنے والے سے تو ان مواقعوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ساتھ جی بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر کسی ایسے موضوع پر گفتو کریں گے جو ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لئے ضروری محسوس ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ